بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ کی ایک نئے قسم جس کا خطرہ ہے کہ وہ پاکستان میں آئے تو ایسی صورتحال میں آپ کی جو پیپرز ہوں گے خاص طور پر ان کی کیا صورتحال ہوگی کیا وہ پیپر ٹائم پہ ہوں گے اور اگر سلیبس کی بات کرے کیا آپ کا جو سلیبس ہوگا وہ سمارٹ سلیبس ہوگا یا مکمل سلیبس ہوگا ان سارے پہلو پہ اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں سٹوینٹس آج جو ڈیٹ ہے تیس نومبر ہے جی ہاں تیس نومبر دوہزار اکیس یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں آپ کے ساتھ موجودہ جو صورتحال ہے ٹھیک ہے اس پہ بات کرنے لگا ہوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوویڈ کی جو نئے قسم ہے اگر وہ پاکستان میں آتی ہے تو کوئی نہیں جانتا اس کے نتیجے میں اس کے آنے سے حالات کتنے خراب ہوتے ہیں کیا پیپر آپ کے ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں کیا سلیبس آپ کا یہی رہے گا یا نہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب تک کی جو اپ ڈیٹس آئی ہیں جو کہ مطلب جو وزیر تعلیم کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو آپ کی جو سالانہ امتحانات ہوں گی دو ہزار بائیس وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے می اور جون میں ہوں گے اگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا اگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی گئی صرف اتنا بتایا گیا کہ می اور جون میں ہوں گے اب تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق اور جہاں تک آپ کے سلیبس کی بات ہے سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ کیا ہمارا سمارٹ سلیبس ہوگا یا مکمل سلیبس ہوگا دیکھئے ابھی تک سختی سے یہی اعلان کیا گیا کہ آپ کا جو سلیبس ہوگا وہ مکمل سلیبس ہوگا سمارٹ سلیبس پہلے تھا کوویڈ کی وجہ سے لیکن اب آپ کا سمارٹ سلیبس نہیں رہے گا اب آپ کی جو سالانہ امتحانات دو ہزار بائیس ہوں گے ان میں آپ کا مکمل سلیبس ہوگا ٹھیک ہے تو بعد میں حالات کیا بنتے ہیں خدا نہ خوستہ کہ ایسی صورتحال بنے دوبارہ یہ کوویڈ کی صورتحال بنے کیونکہ اس سے پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے نہ کہ سٹوڈنٹس کا بلکہ اس چیز نے اس کوویڈ نے تعلیم نہیں بلکہ ہر فیلڈ میں ہر آدمی کو نقصان پہنچا ہے اس کا لوگوں کی جو کاروبار ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں سٹڈیز کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اب آپ میں سے کافی سٹوڈنٹس خوش ہیں اس بات پر کہ انہیں پہلے پرموڈ کر دیا گیا ہے دیکھئے آپ کو خوش ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی کیونکہ کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں سب نہیں کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پرموڈ ہونے کی وجہ سے ایک لفظ بھی گھر میں نہیں پڑا ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب تو انہوں نے نہیں پڑا اب ان کی بیس ہے لیکن جب آپ اگلی کلاس میں جائیں گے آپ کی بیس ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے آپ کے لیے پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے وہی سستی دوبارہ کی اب آپ کو آگے اگلی کلاس میں محنت کرنی ہوگی تاکہ آپ کی جو بیس والی جو کمی ہے جو آپ نے نہیں پڑا وہ پوری ہو سکے دیکھئے ابھی آپ ہر سٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ بھئی حالات خراب ہوں پرموڈ کر دیا جائے پلیز ایسا مت سوچئے دیکھئے آج یہ دیکھئے دو تین سال اگر آپ محنت کرے گے ایمانداری کے ساتھ مانا کہ ٹھیک ہے توڑا بہت مشکل ہوتا ہے محنت کرنے میں لیکن یہ دو تین سال اگر آپ نے محنت کر لی اگر آپ نے قربانی دے دی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا تو آپ یہ سوچیں آگے ساری زندگی آپ کے لیے آسانی رہے گی آپ اچھی فیلڈ میں جائیں گے اچھی جوب آپ کو ملے گی ٹھیک ہے بڑی خوشحال زندگی آپ گزاریں گے لیکن یہی دو تین سال کیونکہ یہ گینے چونے چار سال ہوتے ہیں آپ کے سٹڈیز کے اگر آپ نے ان میں محنت کی تو آگے آپ کے لیے بہت مطلب بڑی آسانی ہوتی ہے خاص طور پر میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ یہ بیس ہے آگے جانے کے لیے اگر میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ میں آپ نے محنت کی آپ کے اچھے مارکس آگئے تو آگے آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں زیادہ سٹوڈنٹس اپنی مرضی کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اتنے اچھے گریڈز ہوتے ہیں انٹرسٹ ہوتا ہے کنسپٹ کلیر ہوتے ہیں آگے پرابلم نہیں ہوتی لیکن ابھی اگر آپ محنت نہیں کریں گے اب ایسی صورتحال میں میں نے کئی سٹوڈنٹس کو جانتا ہوں پرموشن ان کو پتا تھا کہ انہیں پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن پھر بھی کئی بلکہ کافی سارے سٹوڈنٹس نے گھروں میں بیٹھ کے پڑھا اپنی طور پر اپنے تیاری پوری رکھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر امتحانات ہو گئے تو امتحانات دے دیں گے اگر پرموٹ کر دیا گیا تو کم سے کم یہ جو پڑھا ہے اگلی کلاس میں ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا اور واقعی میں ایسا ہی ہے آپ کی جو نائنٹھ ہے وہ بیس ہے میٹرک اس کی ٹینٹھ کی اور آپ کی نائنٹھ ٹینٹھ دونوں بیس ہے آپ کی الیونتھ اور ٹویلتھ کی ہر ایک کلاس کا اگلی کلاس کے ساتھ کنیکشن ہے آپس میں یہ ریلیٹڈ ہیں سو پلیز یہ سوچ کی محنت کیجئے چاہے آپ کو پرموٹ کیا جائے چاہے آپ کو پیپر دینے پڑے ہر حال میں آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ آگے آپ کے لئے آسانی ہو امید ہے یہ پوائنٹس آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے ابھی تک جو اپ ڈیٹس آئی ہیں اس کے مطابق آپ کا مکمل سلیبس ہوگا میہ اور جون میں آپ کے امتحانات ہونے کے امکانات ہیں فیلحال کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں آئی جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹس سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیں گے اور کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے کچھ مہینے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کچھ طریقے بتائے ہیں آسان طریقے سے تیاری کرنے کے لئے تین چار ویڈیوز میں بنا چکا ہوں وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لنک بھی میں نیچے ڈال دوں گا اس طریقے کے مطابق اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ کی بہترین مارکس آئیں گے صرف وہ سٹوڈنٹس جو کہ سمجھتے ہیں جن کی تیاری نہیں جبکہ جن کی تیاری ہے جن کی مطلب جو تیار ہے جن کو سلیبس تیار ہے ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں وہ کسی بھی طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں سو ان کو تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں جو محنت کرتا ہے وہ کسی طریقے کا کسی بھی مطلب کسی کو فالو کرنے کا محتاج نہیں ہوتا اسے صرف اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھروسہ ہوتا ہے کہ بھئی میں محنت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو کبھی فیل نہیں کرتا اگر آپ کی یہی سوچ ہوگی یہی سوچ آپ لے کے اگر آپ محنت کریں گے چاہے آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے اگر آپ یہ سوچ کے محنت کریں گے کہ آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تھوڑے سے وقت میں بھی آپ کو اتنا صلی率 تیار ہو جاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی ہوتی ہے ایسی صورت میں کہ جو question آئے ہوتے ہیں وہ آسان question آتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہی question آئے ہوتے ہیں یہ تب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تب شامل حال ہوتی ہے جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بروسہ رکھا ہوتا ہے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو بہترین نمروں میں کامیابی عطا کریں اور جس فیلڈ میں آگے آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو اسی فیلڈ میں آگے آپ کی سیلیکشن ہو آمین آمین سم آمین اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے یا کوئی بھی کنفیوجن ہے سنی جو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تھانکیو سو ویڈ مجھ فور ووچنگ اللہ حافظ